جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا جو ہماری سوسائٹی کا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے جس پہ ہر مسلمان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے پاس شاید یہ نعمتیں اسلام کی نہیں رہیں گی یہ جو دین ہے نا علماء نے لکھا ہے علم دین یہ سفر کرتا ہے آپ جانتے ہیں دین کا مرکز ایک زمانے میں مدینہ منورہ تھا حضور علیہ السلام وہاں پہ تھے صحابہ وہاں پہ تھے ایک وقت آیا کہ مدینہ سے علم رخصت ہو کر بغداد چلا گیا عراق کوفہ بغداد بسرہ یہ شہر بن گئے علم کے شہر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عراق کے رہنے والے کوفہ کے رہنے والے ہیں جن کے ہم سب مقلد ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ علم دین سریعہ کے پاس بھی ہوتا تو فارس کے لوگ سریعہ سے بھی یہ علم لے کر آ جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا پھر ایک وقت آیا کہ یہ علم جو سینٹرل ایشیای ممالک ہیں عراق بغداد سے یہ علم سفر کرتا کرتا یہ جو آزربائی جان ترکمانستان یہ جتنے اس طرح کے ملک ہیں یہ یہاں پر آ گیا یہ ہم جو حدیث کی جتنی کتابیں پڑھتے ہیں نا صحیح بخاری صحیح مسلم ترمیزی نسائی ابن ماجہ یہ سارے ان علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہیں امام بخاری بھی فارسی تھے انہی علاقوں کے آزربائی جان اور ان علاقوں کے رہنے والے تھے امام مسلم بھی نیشہ پوری تھے امام ترمیزی ترمیز تو ان علاقوں کا نام ہے ترمیز ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ترمیزی ہیں ابن ماجہ نسائی یہ سارے کہاں کے رہنے والے ہیں یہ صحیح بخاری ہم جن کی پڑھتے ہیں یہ عرب نہیں تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر علم دین کی یہ حالت ہوئی کہ کوئی مرتا تھا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا وہ ممالک جہاں پہ حدیث کی ساری کتابیں لکھی گئیں بخاری مسلمی ہمارے ہیں آج تک پڑھائی جاتی ہیں قیامت تک پڑھائی جاتی رہیں گی حدیث کی یہ کتابیں مسلمانوں کا سارا علمی سرمایہ ان کتابوں میں جو ان محدثین نے جمع کیا ہے لیکن پھر یہ حالات ہوئے کہ وہاں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا نسلیں دین سے پھر گئیں دین بیگانہ ہو گیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا کہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی نعمت سے سرفراز کیا یہاں کتنی دین کی بہار ہیں یہاں تو مولوی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے نا آپ بہار جائیں جن ممالک میں مولوی کم ہیں وہ ایسے جیسے دوربین لے کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی مولوی آیا ہے ہم اس کا بیان سن لیں کیوں اس لئے کوئی مولوی نہیں ملتا بیان کے لئے کتنی اللہ نے نعمتیں عطا کی مدارس کا نظام دیکھیں تبلیغی جماعت کا نظام دیکھیں مطلب خیر کہ کتنے سلسلے اللہ نے جاری کر دی ہے آپ محض تبلیغی جماعت کا نظام دیکھیں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا جو نیٹورک پھیلا ہوا ہے یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہندوستان میوات سے شروع ہوا تو یہ اسلام کوئی میوات میں نازل ہوا تھا یا اسلام مکہ مدینہ میں نازل ہوا تھا تو یہ ساری بہاریں اللہ نے میوات سے اور ہندوستان اور پاکستان رائیوینڈ کا مرکز پاکستان میں تبلیغی جماعت کا مرکز یہ ساری دنیا میں جماعتیں یہاں سے کیوں جاتی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ سے جماعتیں جاتی ہیں ساری دنیا میں جماعتیں مدینہ سے جاتی ہیں ساری دنیا میں جماعتیں عراق اور بغداد سے جاتی ہیں ساری دنیا میں جماعتیں آزروائیجان اور ترکمانستان سے جاتی یہ ساری جماعتیں یہاں سے کیوں جا رہی ہیں یہ نعمت اللہ نے اس خطے کو عطا کی لیکن جس قسم کی ناقدری وہ سارے لوگ کرتے رہے اسی قسم کی ناقدری ہم لوگ کر رہے ہیں تو اگر یہ علم مدینہ میں نہیں ٹھیرا یہ عراق میں نہیں ٹھیرا یہ سینٹرل ایشیائی ملکوں میں نہیں ٹھیرا یہ یہاں بھی نہیں ٹھیرے گا یہ دین یہاں سے بھی رخصت ہو جائے گا اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت دردناک ہے بہت سخت ہے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو اپنی اولاد کو ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے